اسلام علیکم and welcome to Germany for student channel آج جرمن لینگویج کورس بی ون لیول کا لیسن نمبر تیرہ ہے اور لیسن نمبر تیرہ میں ہم بات کریں گے نیبن زیٹ سے مٹ الس اس سے پہلے ہم نے کنجنگشنز کے اوپر بات کی ہے وین کی کنجنگشن کو ہم نے دیکھا ہے اور آج ہم الس کی کنجنگشن کو دیکھیں گے کہ الس کو ہم جرمن لینگویج میں اگر استعمال کرنا چاہیں تو کب استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کنجنگشن استعمال کرتے ہیں ہمیں نیبن زارٹس اور ہاپ زارٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں اسی طرح جرمن لینگویج میں کیونکہ الس ایک کنجنگشن ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی ہمیں نیبن زارٹس اور ہاپ زارٹس کی ضرورت ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے الس کو استعمال کرنا کب ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ الس کی کنجنگشن کو ہم اس وقت یوز کریں گے جب ہم نے ماضی کے بارے میں بات کرنی ہو یعنی پاسٹ کے بارے میں ایسی چیز کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہو جو ماضی میں ہو چکی ہو یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسا ایکشن صرف ایک دفعہ ہی رونما ہوا ہوگا اگر کوئی ایکشن ریپیٹیڈلی ہوا ہو یا بار بار ہوا ہو تو اس کے لیے ہم الس کی کنجنگشن کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں وین کا استعمال کرنا ہوتا ہے الس کی کنجنگشن صرف اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب ہمیں ایک ایونٹ کو بیان کرنا ہو اور ایسا ایونٹ ماضی میں ہوا ہوا ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے الس کی کنجنگشن کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے سنٹین سٹرکچر کون سا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں جملے کو کیسے بنانا پڑے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیبنزارٹس اور ہاپزارٹس کی پوزیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں پہلے ہم نیبنزارٹس کو رکھ سکتے ہیں اور بعد میں ہاپزارٹس کو یا پھر ہم جملہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ ہاپزارٹس پہلے آئے اور نیبنزارٹس بعد میں آئے ان دونوں صورتوں میں کیا سنٹینس سٹرکچر ہوگا وہ ہم دیکھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیبن ذارس کو ہم شروع کے اندر رکھیں اور ہوتھ ذارس کو بعد میں رکھیں تو سنٹین سٹرکچر کیا ہوگا ایسے کیس میں ہم نیبن ذارس کو الس کی کنجنگشن کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آئے گا سبجیکٹ آف نیبن ذارس اس کے بعد ہم تھرڈ پوزیشن کی اوپر اوبجیکٹ رکھیں گے اوبجیکٹ کی جگہ پہ کوئی پریپوزیشن بھی آ سکتی ہے اڈجیکٹیو وغیرہ بھی آ سکتا ہے یا جملے کے بارے میں کوئی ایڈیشنل انفرمیشن اور ورب جو ہوگا وہ نیبن ذارس کی آخری پوزیشن کے اوپر آئے گا ورب کے بعد ہم کومہ دے کے سپیس دیں گے اور اس کے بعد ہوتھ ذارس کو سٹارٹ کریں گے ہوتھ ذارس سٹارٹ ہوگا ورب کے ساتھ اور یہ ورب ہوگا ہوتھ ذارس کا ورب اس ورب کو ہم کونجوگیٹ کریں گے ہوتھ ذارس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے جو کہ سیکنڈ پوزیشن کے اوپر آئے گا اور جملے کی تھرڈ پوزیشن کے اوپر اوبجیکٹ آئے گا یہاں پہ بھی اوبجیکٹ کی جگہ کے اوپر کوئی پریپوزیشن، اڈجیکٹیو یا پھر جملے کے بارے میں کوئی ایڈیشنل انفرمیشن آ سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہوتھ ذارس کو شروع کے اندر رکھیں اور نیبن ذارس کو بعد میں رکھیں تو پھر ہمیں کون سے سنٹینس سٹرکچر کو فالو کرنا ہوگا اس کیس میں ہم ہوتھ ذارس کے سبجیکٹ کے ساتھ جملہ سٹارٹ کریں گے دوسری پوزیشن کے اوپر آئے گا اس ورب کو ہم کونجوگیٹ کریں گے ہوتھ ذارس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے اور تھرڈ پوزیشن پہ رکھیں گے اوبجیکٹ کو اس کے بعد ہم کومہ دیں گے اور ایک سپیس دے کے نیبن ذارس کو سٹارٹ کریں گے الس کے ساتھ الس کے فوراں بعد آئے گا سبجیکٹ آف نیبن ذارس اس کے بعد آئے گا object of nebans arts object کی جگہ پہ again کوئی preposition, adjective یا additional information sentence کے بارے میں آ سکتی ہے اور verb آئے گا nebans arts کی آخری position کے اوپر اور اس verb کو ہم conjugate کریں گے nebans arts کے subject کے لحاظ اب ہم کچھ examples دیکھتے ہیں اور ان examples کے اوپر اسی sentence structure کو apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان sentences کو alz کی conjunction کو استعمال کرتے ہوئے ہاپز arts اور nebans arts میں تبدیل کر سکتے ہیں پہلی example میں میرے پاس nebans arts ہے ish war let's this yore in Berlin میں پچھلے سال برلین میں تھا as regnete de ganse site سارا ٹائم بارش ہوتی رہی اب ان دونوں جملوں کو ہم ملاتے ہیں alz کی conjunction کو استعمال کرتے ہوئے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں جملے alz کی conjunction کو استعمال کرنے کی جو conditions تھیں ان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں تو پہلی condition تھی کہ یہ event ماضی میں ہوا ہوا ہونا چاہیے تو یہ جو nebans arts ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے میں پچھلے سال برلین میں تھا تو پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے it means کہ ہم past کے بارے میں ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم alz کی conjunction استعمال کر سکتے ہیں دوسری condition یہ تھی کہ یہ event ایک time والا event ہونا چاہیے اس میں کوئی repetition نہیں ہونی چاہیے یہ بار بار نہیں ہونا چاہیے تو پچھلے سال میں ایک ہی دفعہ برلین میں تھا جب بارش ہوتی رہی سارا time تو اس لیے یہاں پہ دوسری condition بھی fulfill ہوتی ہے اس لیے ہم یہاں پہ alz کی conjunction کو استعمال کر سکتے ہیں اب nebans arts اور hops arts کا جو frontend structure تھا اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے accordingly ان دونوں جملوں کو convert کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا alz ish let's test yaar in berlin war regnete as the ganse site جب میں پچھلی دفعہ برلین میں تھا تو سارا time بارش ہوتی رہی اب alz کے ساتھ ہم نے جملہ سٹارٹ کیا اس کے بعد آیا subject جو کہ ہے ish let's test yaar in berlin یہ ہمارے پاس additional information ہے اس sentence کی اور war جو تھا وہ جملے کا verb تھا جو کہ ہم نے آخری پوزیشن کے اوپر رکھا اس کے بعد کومہ دے کے ہم نے paste دی اور hops arts کو سٹارٹ کیا hops arts سٹارٹ ہوگا verb کے ساتھ verb hops arts کا ہے regnete اس کے بعد ہم نے as کو لیا ہے the ganse site یہ additional information ہے ہمارے پاس اس sentence میں جو کہ ہمارے پاس جملے کی آخری پوزیشن کے اوپر آئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم hops arts کو پہلے رکھیں اور nebans arts کو بعد میں رکھیں تو جو ہم نے اس کے لیے sentence structure دیکھا تھا اس کو apply کرتے ہیں اس sentence کے اوپر اور دیکھتے ہیں sentence میں کیا تبدیلی آتی ہے تو اس case میں ہم subject کے ساتھ یملہ start کریں گے پھر آئے گا verb اور پھر آئے گا object تو hops arts کو as it is ہی رکھیں گے کیونکہ یہ already ہمارے پاس اسی format میں ہے اس کا already یہی sentence structure ہے as کومہ دے کے space دیں گے اور پھر نیبن zards کو start کریں گے else کے ساتھ اس کے بعد آئے گا subject پھر آئے گی additional information یا object نیبن zards کا جو verb ہے وہ جملے کی آخری position کے اوپر آئے گا as ریگن zards else is let's this year in Berlin war تو دونوں طریقوں سے ہم اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے نیبن zards کو بھی رکھ سکتے ہیں یا ہم پہلے hop zards کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کی کچھ اور examples دیکھتے ہیں is war ein kind میں ایک بچہ تھا is spielte jeden thag in park میں ہر روز park میں کھیلتا تھا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا نیبن zards وہ conditions fulfill کر رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر else کی conjunction apply کر سکیں میں ایک بچہ تھا مطلب یہ کہ میں ماضی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو پہلی condition fulfill ہوتی ہے دوسری condition یہ ہے کہ یہ one time event ہونا چاہیے تو بچہ میں ایک ہی دفعہ تھا میں اپنے پورے بچپن کو ایک ہی event کے طور پہ یہ ں پہ consider کروں گا تو دوسری condition بھی fulfill ہو رہی ہے تو اس جملے کے اوپر بھی ہم else کی conjunction کنجنگشن استعمال کر سکتے ہیں جو hop zarts ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے وہ ماضی میں ہو چاہیے لیکن وہ repeatedly بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو condition ہم دیکھتے ہیں یہ neban zarts کی condition کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم میں ہر روز پارک میں کھیلتا تھا als کے ساتھ ہم نے جملہ start کیا ہے اس کے بعد آیا ہے subject of sentence جو is jeden thag ہر روز in پار اب ہم ہوت zarts اور neban zarts کی position کو تبدیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جملے کے اندر کیا تبدیل ہائے گی اس case میں ہوت zarts as it is آ جائے گا is پیلتے jeden thag in پار کومہ دے کے space دیں گے اور else کے ساتھ کا وہ جملے کی آخری position کے اوپر آئے گا جو کہ ہے war is پیلتے یی ڈن ڈھاگ ام پار else is آئین کھنڈ war next example دیکھتے ہیں tim won't in berlin tim berlin میں رہتا تھا air hut feel fronde get tro fun اس سے بہت سارے دوست ملے tim berlin میں رہتا تھا یہ ماضی کا ایک event ہے اور one time event ہے جب tim berlin میں رہتا تھا تو اس کے اوپر ہم else کی conjunction استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم nebans arts کو پہلے رکھیں تو یہ جملہ کیسے ہوگا اس case میں else کے ساتھ ہم جملہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آئے گا subject of sentence subject ہے tim in berlin اور want جو ہے وہ nebans arts کا verb ہے جو کہ nebans arts کی آخری پوزیشن کے اوپر آئے گا اس کے بعد کومہ دے کے space دیں گے اور help arts کو start کریں گے help arts جو ہے وہ اس میں hut بھی استعمال ہوا ہوا ہے تو پھر ہم hut کو nebans arts کے start میں رکھیں گے پھر آئے گا subject of sentence subject ہے air feel freunde get trofen جو ہے وہ جملے کی آخری position کے اوپر آ جائے گا tim hut feel freunde get trofen tim کو بہت سارے دوست ملے else air in berlin won day جب وہ berlin میں رہتا تھا اب یہاں پہ ہم نے tim اور air کی position کو change کیا اس سے کوئی sentence کے اوپر فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر ہم پہلے sentence کے اندر air یا اس کے بارے میں بات کریں اور بعد اس کا نام لیں تو پہلے نام لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا pronoun استعمال کرتے ہیں ہم ریسٹورانٹ میں پہنچے ہمارا table یا میز already تیار تھا اب اگر ہم نیبنزارس کو دیکھیں تو نیبنزارس میں ہم ایک ماضی کے event کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ ماضی کا ایک specific event ہے اور یہاں پہ ہم ایک ماضی کے one time event کو describe کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم else کی کنجنشن کو استعمال کر سکتے ہیں تو apply کریں اگر ہم else کی کنجنشن ان جملوں کے اوپر ان دونوں جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے تو یہ ہوگا else we are in restaurant uncommon جب ہم restaurant پہنچے were our our dish shown behind ہمارا میز already تیار تھا else کے ساتھ ہم نے neban zars کو start کیا اس کے بعد آیا subject of neban zars subject ہے were اس کے بعد ہے im restaurant اور uncommon جو ہے وہ اس جملے میں verb ہے جو کہ جملے کی آخری position کے اوپر آئے گا اور اس کو ہم neban zars کے subject کے لحاظ سے conjugate کریں گے اس تو war کے ساتھ جملہ start ہوا war unzertish shown behind ہمارا table already تیار تھا اب hop zars کو شروع کے اندر رکھتے ہیں unzertish war shown behind ہمارا table already تیار تھا کومہ دے کے else کے ساتھ neban zars کو start کریں else we are in restaurant uncommon جب ہم restaurant پہنچے تو یہ تھا آج کا لیسن اس میں ہم نے examples کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے ہم else کی conjunction کو استعمال کر سکتے ہیں اور کب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لیسن کا homework یہ ہے کہ میں نے دو examples لی ہیں ish war in der start میں شہر میں تھا ish traf einen alten freund میں ایک پرانے دوست کو ملا تو اس کے اوپر آپ نے else کی conjunction کو استعمال کرنا ہے پہلے ایک دفعہ نیبن زارز کو شروع میں رکھیں اس کے بعد ہاپ زارز کو استعمال کریں اور دوسری دفعہ ہاپ زارز کو شروع میں رکھیں نیبن زارز کو بعد میں رکھیں دوسری example ہے وہ گنگ بھی آپ نے else کی conjunction کو استعمال کرنا ہے ان دونوں جملوں کو ملانے کے لئے ایک دفعہ ہاپ زارز کو شروع میں رکھیں ایک دفعہ نیبن زارز کو شروع میں رکھیں اور conjunction کے تھرہو ان دونوں جملوں کو ملا کے اگر آپ کوئی question ہے اس لیسن کے لئے حال سے تو comment میں ضرور put کریں اور اپنا feedback ضرور دیں کہ کیسا جا رہا ہے آپ کا course اس میں لرننگ ہو رہی ہے examples کیسی ہوتی ہیں ان کا level of difficulty کیا ہے اور آپ اس course میں اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے lesson کے ساتھ اللہ ہافیس